بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اسکر جودری ناظرین آج کل جو سب سے زیادہ برنگ ایشو بن چکا ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں تو بلخصوص پہلے سے ہی زیر بیس تھا وہ تھا کرونا وائرس جو کہ ہمارے صدا بار دوست پڑوسی ملک چین سے اس کی شروعات ہوئی اور جب یہ پاکستان میں اس کے کچھ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تمزو مزا کا ایک کھیل سامنے آیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیصل حکیم صاحب بڑے سینئر جنرلیسٹے اور بلخصوص ہیلتھ کی جو رپورٹنگ میں انہوں نے ایک بڑا نام کمائیا ہے ان سے ذرا پوچھتے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس میں کیا اتیاطی تدابیر کی جانی چاہیے اور کس حد تک پاکستان کو اس سے خطر ہے اسلام علیکم فیصل صاحب علیکم فیصل صاحب بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اب تک کی کیا رپورٹ آئی ہے جو مسدقہ رپورٹس ہیں کرونا کے حوالے سے دیکھیں کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کی جو رپورٹس ہیں اب تک کی جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ جنوروں سے انسان میں منتقل ہوئے اور اس شروعات جو ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے جو چین سینٹرل چین کا ایک علاقہ ہے وہاں سے اور وہاں پر اب تک کوئی چھتر ہزار سے زائد کیسز جو ہیں وہ منظرے آم پر آئے ہیں جن کے مختلف جو طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کو طیبی سہولیات دی جارہی ہیں اس کے بعد مختلف ممالک میں یہ پھیلتا چلا گیا ہے سینتیس سے زائد ممالک میں اب تک کرونا کے کیسز جو سامنے آ چکے ہیں جن میں پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے جتنے بھی جن میں چین سے یہ شروع آس کے بعد ایران انڈیا افغانستان یہاں پر کیسز سامنے آئے اور اب گزشتہ ارتالیس گھنٹے کے دوران پاکستان میں بھی دو کیسز کی جو ہے وہ نشاندہی کی جائے تصدیق کی جا چکی ہے بقاعدہ طور پر کہ پاکستان میں بھی دو کیسز سامنے آ چکے ہیں جو ایران سے پاکستان منتقل ہوئ ہیں جہاں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ اپنا فضائی آپریشن جو ہے بند کر دی ہے جی بلکل یہی بین وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایران کے ساتھ فیل وقت جو زیارات کا سلسلہ یہاں سے لوگ جاتے تھے اس کو موطل کیا گیا ہے کیونکہ پہلے چائنہ کے ساتھ بھی چائنہ میں جب یہ ہوا تھا تو تقریبا پوری دنیا نے وہاں پر اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ موطل کر دیا تھا کہ یہ دوسرے علاقوں تک نہ پھیلے گیا اور ویو ایچو نے بھی خدشہ کیا تھا کہ جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اگر یہ پھیلتا گیا تو پوری دنیا میں ایک کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں تو وہ حفاظتی تدابیر کی جا رہی ہیں سعودی عرب نے بھی اب دیکھیں کہ جن ممالک میں کرونا کے کیسز سامنے آئے ہیں ان کے لئے ویزے پر آرزی پابندی آئید کر دی ہے وہاں پہ جو مسجد نبی میں جاتے تھے وہاں پہ پابندی آئید کر دی گئی ہے تاکہ سعودی عرب میں یہ جو ہے ایسے کیسز سامنے نہ آئے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو عمرہ سیزن ہوتا ہے اور آج سیزن ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی پاکستان میں صرف دو کیسز سامنے آئے ہیں ابھی ابتدائی طور پر یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ آؤٹ بریک کہاں تک جاتا ہے اگر اس کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے پاکستان میں جو صورتحال ہے ابھی گزشتہ روز جو راولپنڈی میں کہا جا رہا تھا کہ دو کیسز سامنے آئے ہیں جب ان کے علامات چیک ہی گ گئے لے تو ان علامات میں وہ کہا گیا کہ ابتدائی جو بھی علامات ہیں وہ ساری موجود ہیں لیکن جب اسپتال میں جا کر ان کے آگے ٹیسٹ کیے گئے تو وہ سیزنل فلو نکلا تو ایسے بہت سارے کیسز بھی ہو سکتے ہیں جو بعد میں جو ہے وہ سیزنل فلو یا اس طرح کی شکایات نکلیں تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے صرف دو کیسز ابھی تک کنفارم ہو رہا ہے پولن بھی تو اس سے ملتا چلتا ہے نا کرونا سے دیکھیں الرجی کوئی بھی ہے یہ کیونکہ نمونیا کی ایک جو ہے وہ ف ایسان کے فیپڑے ہیں نظام تنفذ ہے وہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری سیزنل الرجی ہوگی جس میں آپ کی پولن الرجی بھی آ جاتی ہے وہ ساری علامات ملتی جلتی ہیں تو اس لیے اس کی تشہیز میں تھوڑی مشکلات ہو سکتی ہیں ابتدائی طور پر آپ کسی کو دیکھیں تو شاید یہ کہہ دیں کہ یہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے لیکن جب اس کے دیگر ٹیسٹ ہوں تو وہ اس سے کلیر ہو جائے گا تو ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا بڑا خ اٹیک کرتا ہے سیدھا آپ کے گلے کے ذریعے آپ کے سانس کی نادی اور اس کے بعد آپ کے پھرپڑوں کو تو اس سے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی خانسی ہے زکام ہے نزلہ ہے یا جو کچھ بھی ہے تو افزمات قدم کے طور پر وہ ماسک استعمال کرے اس کے ساتھ ساری سیزن چڑھ رہا ہے اس میں عام لوگ جو ہیں وہ بھی ماسک استعمال کریں اپنا گلہ جو ہے اس کو آپ تر رکھیں تھوڑی تھوڑی دیر پر پانی پیوں کیونکہ اگر تھوڑا بہت ایسی کوئی پرابلم ہوتا دیا تو وہ میدے میں جا کے ختم کیا جا سکتا ہے میدے میں ایسیڈز اور دوسرے جو مرقبات ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے آپ کے جو قوت مدافعت ہے اس میں کافی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ اپنے جسم کو صاف رکھیں اور بار بار جو ہے وہ ہاتھ دھویں تاکہ یہ جراسی جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ کے جسم میں داخل نہ ہو آپ کے موں کے ذریعے داخل نہ ہو اور جس آدمی کو خانسی ہے اس سے جو ہے وہ تین سے چار میٹر تین سے چار میٹر کا فاصلہ جو ہے وہ رکھ جائے تاکہ وہ جب اس کو خانسی بھی ہو تو اس کے جو سانس کے ذریعے منتقل ہو رہے ہیں یا اس کے جو لابدن یا جسے آپ تھوک کہتے ہیں اس کے جو بار مو سے نکلتا ہے وہ آپ تک نہ پہنچ پائے تو اس سے جو ہے وہ کافی اتک بچاؤ مجموعی طور پر کوئی خطرہ ہے اس وقت پاکستان کو دیکھیں خطرہ تو ہے آپ کے چاروں طرف جو ہے وہ جتنے بھی ممالک ہے چین ہے ایران ہے انڈیا ہے یا افرانستان ہے وہاں پر کرونا وارس کے بڑے تعداد میں کیسز ہیں انڈیا میں تو صرف ت ان کیسز ہیں لیکن وہاں پر بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ مزید کیسز سامنے آنے کا خطش ہے تو پاکستان کو خطشہ ضرور ہے لیکن اس خطشے سے بچنے کے لیے عام آدمی انفرادی طور پر حکومت اور معاشرہ بطور اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے ہمیں حکمت حملی اپنانا ہوگی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی نئی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سے ایزے نیشن کیا ہم تیار ہیں اس خطرے کے لیے دیک دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے ماضی کی ساری صورتحال کو تو میں کہوں گا کہ شاید ہمارے پاس اگر چینل یا سا کوئی خدا نخواستہ آؤٹ بریک ہوتا تو ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی نہ اتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز آویلبل تھے نہ پیرا میڈیکل سٹاف ٹرینڈ آویلبل تھا لیکن اب جو ہے وہ کسی آتا کام یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اقدامات ہوئے ہیں جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی آتا کام نمٹنے کے قابل ہیں لیکن مکمل طور پر بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سونے کچھ ذمہ داریاں ہمارے کاندوں کے اوپر بھی ہوتی ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر ہم ضرور اپنائیں اور یہ جو ڈیس انفارمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی ہم نفی کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ